ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو جلسوں میں دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جاتی ہو چائے کی ہوترلوں میں نہ جاتی ہو اسکول میں پڑھتی ہو تو بائی فرینڈ کے ساتھ کینٹین کالیج کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے نہ پیتی ہو موبائلوں پر گفتگو نہ کرتی ہو ان سے فون کر کے بات کر کے وارسہ پر اپنے کھلے ہوئے بال کے فوٹو نہ دیتی ہو اپنی اوڑنڈی اتار کر اور اپنے شوٹ کپڑوں میں اپنے فوٹو نہ دیتی ہو فرمایا احسانت فرجہ جو اپنے سطر کی اپنے شرمگاہ کی بازت کرتی ہو دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بستر پر نہ لیڑتی ہو اپنی شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کرتی ہو اور شوٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی بازت کا اتنے شوٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے بھڑکی لے لباس اور اتنے بھڑکو والے لباس چمکنے والے لباس نہ پہنتی ہو کہ ان کے کپڑے سے جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے اس کے جسم کی بوڈی نظر آتی ہو اس کے جسم کا اس کا فگر نظر آتا ہو اس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتا چلتے ہو چپکے ہوئے ہو یہ کپڑا بھی اس عورت کے لیے غلط ہے اور یہ ننگاپن کے حکم میں داخل ہے جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیضی صاحب نے بتایا تھا نساء ان کا سیات و ناریات و مائلات و بھمیلات یہ حدیث صاحب کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی میرے پیارے ساتھیوں ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہلیں گی فرمایا ایک ایسا زمان آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تمہارتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے ہیں لیکن اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے یہ چپکا ہوا جیسے یہ کہ ہماری یہ یہ اسدین ہے کیسی ہوتی ہے یہ چپکی ہوئی ہے اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کتنی بھری ہیں تو یہ ننگے پن میں شامل ہے چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہو اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی یہ لیگی لیگی ہے ایسے چپکی ہوئی ہے یہ پہنی ہوئی ہے اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے اس سے پتہ چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے تو یہ لیگی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا عورت ننگی ہے ننگی ہے ننگی اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوں گا آپ آزما کے دیکھ لینا جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی اب ایک کاہے کا بڑا باپ ہے تو رہے جو شخص اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا سوٹ لاکے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا بے کمی نے کس بات کا تو بڑا باپ ہے تو تو بخیل ہے اپنی لڑکی تک کو کپڑا دھاکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا پانچ میٹر کا کپڑا لاکے نہیں دے سکتا ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے دیوس ہے وہ بھائی جس کے آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومے دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے دیوس کہاو دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو ارے گھومتی کیا ہے خود گھوماتا ہے چل ارے کیا نقاب اوڑوئی ہوتا چلنا اب بال کھلے ہیں ساری پہنے ہیں پلو لٹکا ہے وارڈر سائیکل پہ الٹی ویٹھی ہے جا رہی ہے شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرارہا ہے دنیا کو دکھارہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرارہا ہے ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بشارے کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سبرتی ہیں ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے خود دیکھنا گوارہ نہیں کررا میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے سن کے خوش ہو رہا ہے میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے ابے تو دیوس ہے دیوس کا معنی جانتا ہوں کیا ہے میں بتاؤں گا اللہ کی قسم آج بتاؤں گا تمہیں برا لگے تو لگتا رہے دیوس کا معنی ہوا بھڑ ہوا دیوس تو عربی لفظ ہے نا اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا معنی کیا بھئی دیوس تو عربی لفظ ہے دیوس کس کو کہتے تو ان کو سمجھانا پڑے گا دیوس کے معنی بھڑ ہوا اب بتانا پڑے گا بھڑ ہوا کس کو کہتے ہیں بھڑ ہوا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندہ کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھندہ کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھڑ ہوا اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا حرام کمائی کھانے والا اتنا گندہ انسان ہوا ہی آدھ سماج میں یہ برائی چل رہی ہے جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مانوی کی امہ بن کر دیکھ رہے ہیں یہ بھی شٹک لگی ہے پاورڈر چپڑا ہے قسم خدا کی اگر اس کو نحلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ جتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی میری امہ کیا ہے میری امہ کیا ہے یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہے اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے ورنہ ان کی شکل ہے قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہے اگر ان کی اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی ہونی ہونی تیوری ہونی آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر اب بچاری برا مان رہی ہوگی اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدوں کی گصہ نہیں آئے گا جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پر باگ کر رہی گصہ نہیں آئے گا ہم تو بہت کچھ کہیں گے تو بھردوہ کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں کو وَاَحْسَنَتْ فَرْجَا جَوْا اپنی شلم کہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے سطر کی حفاظت یہاں ہے وہاں آلیہ فاطمہ کہتی ہے اللہ کے نبی جم میرا انتقال آئے میرے شوہر جم میرا انتقال ہو جائے تو مجھے انشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا مجھے دن کے اجانے میں مت دفنانا حضرت آلی نے کہا آئے میری بیوی فاطمہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا لیکن وجہ تو بتاؤ ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں میں رات میں دفن کروں دن میں نہیں کیوں تو فاطمہ کا جواب سنو کہتی ہے آئے آلی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں میں نے زندگی پر پردہ کیا ہے میں انتقال کی بات چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو آئے آلی یہ میری تمنا ہے یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے تاکہ میرے کیو کفن پر بھی جسم پر نہیں مردہ بوڈی پر نہیں میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کیو کفن پر بھی غیر مرد کی نظر ne پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کیسی غیر مرد کی نظر ne پڑے اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مر کی نظر نہ پڑے میری ماں میری بہنوں میری قوم کی میڈیو فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وسیعت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو وہ تو انتقال کے بعد جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے انتقال کے بعد اس سے نہ دو زنا ہو سکتا ہے نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی مو کالا کرتا ہے نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے میرے بھائیوں غور کرو میری بہنوں جب غور کرو وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے سماج کہاں جا رہا ہے جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے چلکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکٹوں میں گھومتی رہیں بازاروں میں جاتی رہیں جلیبیاں خریدتی رہیں بیلون خریدتی رہیں چونیاں خریدتی رہیں پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں سماج کے لوگوں اس برائی پر ذرہ روک لگانے کی کوشش کرو اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے پردہ اسلام کی روح ہے پردہ اسلام کے لئے ریڑ کی ہٹی ہے آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں آج تمہیں ایک چیز کو سنو اور گھوڑ کرو قرآن کہتا ہے قل قرآن کہتا ہے قل المؤمناتی یغززنا من افسارہن ویحفظنا فروجہن ولا یبدین زینتہن پہلے مردوں کو حکم دیا پھر عورتوں کو حکم دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغززنا من افسارہن جب بھی وہ کہیں نکلیں جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویحفظنا فروجہن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں ولا یبدین زینتہن اور اپنے زینت کو اپنی خوبصورتی کو اپنے حسن کو اپنے زیبوں زینت کو اپنے بناؤں سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کتنی چیزیں بتائیں تین ایک چیز دیکھئے گا یاد کرئے گا یہ تین چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بڑھائیے میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے تیسری چیز کیا ہے یاد رکھنا ہے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے پہلی چیز اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو پہلی چیز نیچی نظر دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو شرمگاہ اور تیسری چیز زیب و زینت کو بناو سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو یہ تین چیزیں بتائیں اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے شرمگاہ کی حفاظت جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں چار ہوں گی جب چار ہوں گی تو پیار محبت ہوگی دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا پھر دل میں اترے گا دل میں اترے گا تو دل غائل ہوگا غائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی قربت بڑھے گی تو سب کچھ ہوگا شارٹ کٹ میں تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے وَيَحْفَذْ نَفْرُوْ جَهُنَّ شرمگاہ کی حفاظت اور اس سے پہلے کیا بیان کیا نظریں نیچی رکھو اور بعد میں کیا بیان کیا زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو یہ تین چیزیں باتائی ہیں اور بیچ میں شرمگاہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا جرجیس پاکستان میں جب گئے تھے جلسے میں تو میرے پیشے باڈی گارڈ لگا دیئے گئے تھے وہاں لوگوں نے لگائے تھے حکومت کی طرف سے تو میں نے پولیس والوں سے کہا یہ کیا کر رہے بھئی آپ لوگ بولے تمہیں انڈیا خیریت سے جانا کی نہیں جانا ہے ہم نے کہا کیا ملنہ بولے ہمارے ہم کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس مسجد میں بم رکھ دیا جائے اور جاؤ تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو مسجدوں میں تلاشی لو اور پھر ان کی تقریر ہو تو میرے دائیں اور بائیں دو پولیس والے کھڑے ہو جاتے تھے جب جلسہ ہوتا تھا ایک ادھر ایک ادھر بلک کمانڈو ٹائپ کے ایک ادھر ایک ادھر اور بیچ میں ہم بول رہے ہیں اور جب جوش آتا تھا اللہ کی ربی نے فرمایا جو دیکھتا تھا بلک کمانڈو کو تو جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا یہ کھڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا فکر کوشش کرتا تھا جو جوش بھی آیا ایسے بولا تو ادھر دیکھا کھڑا ہوا پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا یہ دو دائیں بائیں باڈی گارڈ بیچ میں جرجیس یہ کس بات کی علامت ہے جرجیس صاحب آپ کی زندگی ان دونوں باڈی گارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے دائیں والا باڈی گارڈ ہٹا بائیں والا باڈی گارڈ ہٹا تو بیچ والے آدمی کی کبھی بھی زندگی گئی کام سے دائیں 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 والا دیکھیں بیچ والا آدمی کم بچا ہے جب دائیں اور بائیں والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اب غور کرو ان تین چیزوں پر ان تین چیزوں میں بیچ والی چیز مین ہے شرمگاہ کی حفاظت اور دائیں بائیں جو دو چیزیں ہیں وہ اس کی بولی گارڈ ہے اس عورت کی بولی گارڈ ہے نظروں کو جب تک نیچہ کر کے چلے گی جب تک وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی جب تک وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے گی اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی کیونکہ یہ نظروں کو نیچہ کر کے چلنا یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی یہ بولی گارڈ ہے نظریں نیچی کرنا اور زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو اور جب بناو سنگار کو لپسٹک کریم پاؤڈر کو جب چپڑ چپڑ کے نگلو گی بازاروں میں پھر ہوگی گھوم ہوگی تو یہ لڑکے کیا تمہیں اپنی بہن بنائیں گے دھائی سو گرام چپڑ ہوگی اور ایک اور وہ آتا پاؤڈر پتہ نہیں کون ساتھ جانتے ہو یہ پاؤڈر کا نام کیا بارٹر پروف پاؤڈر عورتوں نے سوچا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ دھول جاتا تو آنی کانی تیلی نکلتے تو اب انہوں نے بارٹر پروف پاؤڈر بنوالی ہیں اب چاکتہ پانی ہی آئے وہ پاؤڈر لگا رہے گا اب وہ پاؤڈر تب بھی نہیں چھوٹے گا جب اس کا آدمی اس کو چومے گا چاٹے گا تب بھی اس کے موہ میں چلا جائے گا لیکن چھوٹے گا نہیں اس کا شوہر عجیب قسم نا پاؤڈر آتا ہے عجیب سخت دیکھئے اس کی شکل تک نہیں دیکھی جاتی ہے لیکن بڑے شوق سے لگتے ہیں اور جو لگا کے نکلتی ہے تو قسم خدا کی ایسا لگتا جیسے امریکن بندریہ جا رہی ہے تم ہستے خوبصورت ہے پر کٹے بال کٹے ہیں بال کٹے ہیں پر چل رہی ہے لگ رہا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جنت کی ہور جا رہی ہے ہماری نظر ہوتی امریکن بندریہ لگتی ہے اچھی خاصی خوبصورتی اللہ نے دیتی اور اس میں اپنے آپ کو امریکن بندریہ بنا رہی ہے امریکن بندریہ تو بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ اور دائیں بائیں اس کے باڈی گارٹ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جب تک تم نظریں نیچی کر کے چلو گی اور جب تک بناو سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گی زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھاؤ گی تب تک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی اور جیسے ہی تم سڑکوں پر بازاروں میں میک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا اٹھا کے آنکھیں اوپر کر کر کے سر اٹھا کر چلو گی تو بیچ والی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ بولی گارٹ ہی نہیں رہا تو بیچ والی چیز پر کمی بھی حملہ ہو سکتا ہے آئے فاطمہ آئے زینب آئے رکیہ آئے امی گلسوم آئے عائشہ آئے زارہ آئے سارہ آئے حاجرہ یہ تونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی بوڈی گارٹ تو تجھے زارہ سے نربھیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ بوڈی گارٹ نہیں رہے تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے چلو بھی بس میں تیرے ساتھ دس دس لڑکے بھیلیے بڑھ کر تیری عزت و عبرو کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں کبھی بھی تیری عزت و عبرو لوٹ سکتی ہے کیونکہ تیرے بوڈی گارٹ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ نظریں نیچی کر کے تُو نہیں چل رہی ہے اور میکاب اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تُو جا رہی ہے اب بوڈی گارٹ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے قرآن نے ان دونوں چیزوں کو بوڈی گارٹ کی حیثیت سے پیش کر دی اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو تین چیزیں جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مئینے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور چوتھی چیز جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہو تو فرما پرداری کرتی ہو سن لو عورت صرف اپنے شوہر کی اطاعت تو فرما پرداری کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے مجھے معاف کرنا کہ مولانا جرجیس صحابی صریفے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں